کشمیری لنگویج کی جو تاریخ ہے وہ تقریباً پانچ ہزار سال پرانی ہے اس کے مطلق کچھ نظریں آئے ہیں سامنے کوئی کہتا تھا کہ سانسکت کی بیٹی ہے کوئی اسے عبرانی کی بیٹی مانتا تھا کوئی پرشن لنگویج کی بیٹی مانتا تھا لیکن جو تازہ تحقیق ہے لسانی اعتبار سے اب یہ بالکل کنفرم ہے کہ کشمیری زبان ان زبانوں کی بہن ہے یعنی اس کا جو آرجن ہے وہ ہند آریائی گروپ سے ہے تو اس ہند آریائی گروپ سے وہیں عربی ہے اسی کے ہندی ہے اسی کی عبرانی ہے اسی کی پرشن ہے تو اس کا یہ معنی ہے کہ یہ سسٹر لنگویجز ہے یہ ان کی سانسکت کی بہن ہے عبرانی کی بہن ہے اور دنیا کی قدیم زبانوں میں سے کشمیری ایک زبان ہے دوسرا معاملہ اس کا یہ تھا کہ یہ سانسکت کے ساتھ ملتو جلتی ہے یا پرشن کے ساتھ ملتو جلتی ہے لیکن یہ تائی شدہ بات ہے بلکل یہ اتفاق کے رائے ہے محکم کی ان کا کہ کشمیری زبان کا جو ساکتیاتی نظام ہے جو اس کا گریمر ہے وہ کسی بھی ہندوستانی زبان سے نہیں ملتا ہے اس کا گریمر انگریزی زبان سے ملتا ہے اس کا ایس وی او جو ہے تو یہ بلکل انگریزی زبان سے ملتا ہے لیکن اس کا آریجن جو کشمیری کا ہے وہ قدیم تر جو لنگویجز ہماری ہے دنیا کی ان سے یہ انہی خاندان سے ہے اور اس سٹر لنگویج ہے دوسرا یہ ہے کہ جو اس کا لبزیات ہے تو وہ میں اتنا کہوں گا کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں جو الفاظ ہمارا ہے تو اس کے پیچھے جو وزدم ہے تو اس کے مطلق کہا بھی گیا ہے کئی یورپی محققین نے یہ بات کہی ہے کہ دنیا میں کسی زبان میں اتنا خوبصورت فوکلور موجود نہیں ہے لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ اتنا وزدم جو کشمیری زبان میں ہے تو اس کا یہ معنی ہے کہ جن لوگوں کی یہ زبان ہے جس قوم کی یہ زبان ہے جو قوم اس کو قصدیوں پہلے بولتا تھا وہ بہت ہی ذہین قوم ہوگا ابھی تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے اصل جو روٹس ہیں کہاں سے ہیں لیکن یہ سچ ہے کہ جو اس کا لٹریچر ہے یہ قریب قریب ہندوستان کی سب سے جتنی بھی زبانیں ہیں قدیم تر زبان ہیں ان سے زیادہ قدیم ہمارا لٹریچر ہے ہماری جو زبان ہے اس کا آپ دیکھیں گے تاریخ کے اعتبار سے تو ہم ہی سارے سب کانٹینر میں ہم آگے ہیں اگر ہم دیں گے جو ہمارے فوک ٹیلز جو کہانیاں ہیں تو سارے اس کو کہیں گے ہم سب کانٹینر میں ہم ہی پہلے ہیں بلکہ یہ کہا جاتا ہے جو ہماری جو ہے اس کی جو کتاب ہمارے ہے برہت کتھا تو اسی برہت کتھا کا جو سنسکت ورشن ہے وہ کتھا سریت ساگر ہے اور جو اس کا پرشن ورشن ہے وہ اس کا ہے کلیو دھمنا تو اس کے یہ معنی ہے کہ کشمیری قوم جو ہے بہت پرانی قوم ہے کشمیری زبان جو ہے بہت پرانی زبان ہے اور کشمیری زبان جو ہے بہت ریچ لینگویج ہے اور اس کا لفظیات جو ہے تو اس کی حساب سے پتا چلتا ہے کہ یہ بہت ہی زرخیز اس کا ہے اور بہت ہی میننگفل ہے اگر آپ مجھے پوچھیں گے کہ کشمیری کن علاقوں میں بولی جاتی ہے تو میں یہ کہوں گا آپ کو کہ دنیا کی ہر شہر میں آپ بولی جاتی ہے کیونکہ کشمیری جو لوگ ہیں وہ دنیا کے ہر جگہ ہیں لیکن کشمیر میں بولی جاتی ہے زبان اور جو ہمارے جو ہے وہ جو ہم کہیں گے اس کو جو جمعوں کے علاقہ ہے چناب ویلی اس میں تو کشمیری کم سے کم پچاس فیسدی لوگ کشمیری زبان بولتے ہیں اس کے بعد جمعوں میں بھی ہے بہت سارے جو ہمارے بائی وہاں ہیں پرندبائی تو بالکل وہ کشمیری بولی جاتی ہے بولتے ہیں تو اس کے بعد کانگڑا کو ایک علاقہ ہے اس میں تو قریب قریب دو تین سو فیملیز ہیں وہ اب بھی کشمیری بولتے ہیں تو اب دلی میں جاؤ اب تو ہمارے پندبائی وہاں ہیں لیکن کشمیر پنجاب ویلی جمعوں اور کانگڑا میں یہ بولی جاتی ہے اور جو اس پاکستان کے ساتھ جو ایریا ہمارا ہے تو اس میں بھی کشمیری بولی جاتی ہے تو پرسنٹیج میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ جمعوں کشمیر کی بات کہیں گے تو سکسٹی سیون پرسنٹ کو کشمیری لوگ بولتے ہیں کشمیری زبان کو اگر ہم کشمیر کی بات کریں گے تو یہاں نائنٹی سیون پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ کشمیری بولتے ہیں اگر آپ جائیں گے چناب ویلی میں تو چناب ویلی میں آپ ملیں گے پچاس پرسنٹ لوگ کشمیری بولتے ہیں اگر آپ جمعوں میں جائیں گے تو آپ وہاں بھی جو پندبائی ہیں کمی سی لیکن وہ کشمیری بولتے ہیں تو اس کے یہ معنی ہے قریب قریب جمعوں کشمیر میں سیونٹی فائیو پرسنٹ لوگ کشمیری زبان اور جمعوں کشمیر کی جو سٹیٹ ہمارے جمعوں کشمیر آپ یوٹی کہیے آپ سٹیٹ کہیے تو اس کی سب سے بڑی لنگویج کشمیری زبان ہے رسم الخط کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں یہ تو یہ تو لوگ کچھ لوگ جان بجھ کر اس کا سوال اٹھاتے ہیں کچھ لوگ گہر شعوری طور یا جن کو معلوم نہیں ہے کہ کشمیری زبان کا رسم الخط کیا ہے اس کا سات سوال سال سے جو رسم الخط ہے وہ پرشو عربی ہے تو اس طرح سے سات سوال سے ہم یہی رسم الخط استعمال کرتے ہیں اور اب گورنمنٹ کی طرف سے اپروڈ سکرپٹ اس کا ہے ففٹیز میں ہوا ہے ایک کمیٹی اس نے اب اپروڈ جو سکرپٹ ہمارے پاس ہے وہ پرشو عربی ہے اور اس کے جو آوازیں ہیں جس کو ہم اٹھارہ آوازیں اس میں بولی جاتی ہیں اٹھارہ آوازیں مثلا اگر ایک کشمیری بندہ سکھنا چاہے تو سات دن میں سیکھ سکتا ہے اس کا سکرپٹ یہ بلکل پرشن اردو اور عربی سے بلکل قریب ہے اور سیکھنے میں اس کو سات دن سے زیادہ وقت درکار نہیں ہے اگر کوئی گہر کشمیری نون کشمیری اس کو سیکھنا چاہتا ہے لکھنا سکرپٹ وہ زیادہ سے زیادہ دس یا پندرہ دن میں سیکھتا ہے کیونکہ لوگ یہاں پر اگر آپ کشمیری انورسٹی کا کشمیری ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں بہت لوگ باہر کے آتے ہیں وہ سکرپٹ اس کو رسم الخط کو سیکھنے کے لئے وہ پندرہ سے بیس دن میں اس سکرپٹ کو سیکھتے ہیں کیونکہ اتنا سکر سکرپٹ نہیں ہے جو انسان سات دن سے زیادہ سیکھ سکے گا لیکن یہ ضروری ہے کہ تھوڑا توجہ دینی ہے اور ہمیں جس کو خورفت تہجی جس کو ہم کہیں گے جس کو خورفت تہجی کے الفاظ آتے ہیں اس کو کشمیری بھی آٹومیٹک کے لئے آئے گی اور اس میں کچھ آوازیں ایسی ہیں جو ہندوستانی زبانوں میں نہیں ہیں مثال کے طور پر میں چھ آواز کو کہوں گا اگر وہ میں کہوں گا میں کہوں گا چیئر میں کہوں گا وچن اور جو وہ کہیں گے وہ کہیں گے وچن گو ہماری سے آواز جو ہے وہ وہاں چیم کی آواز سے لوگ اس کو پکارتے ہیں اس لئے تو اتنا سو تھوڑا سا فرق ہے یہ تو ہر کشمیری یہ بھولتا ہے اس لئے سیکھنے میں سات دن سے زیادہ وقت درکار نہیں ہے میں یہ کہوں گا کہ کشمیر میں صدیوں پہلے سنسکرت درسی اور مذہبی اور سرکاری زبان تھی اس سے کشمیری زبان زبان کو تھوڑا دچکہ لگا لیکن عوامی سطح پر یہ زبان بولی جاتی تھی اور لوگ اس کو شوق سے بولتے تھے اپنی مادری زبان کی حصت سے بولا کرتے تھے اس کے بعد فارسی زبان یہاں آئی سرکاری زبان بنی درسی زبان بنی تو اس سے بھی تھوڑا دچکہ لگا لیکن یہ ضرور ہوا کہ اس زمانے میں جو لل عرفہ آئی اور شیخ العالم آیا للدد اور شیخ العالم تو انہوں نے اس زبان کو اپنی شاعری میں استعمال کیا تو اس سے یہ ہوا کہ کشمیری زبان عام لوگوں تک جا پہنچی لیکن زبان ایک قوم کی مشترق میراس ہوتی ہے اس لیے زبان سرکاری طور زندہ اگر نہ بھی رہے لیکن عوام کے حساب سے یہ زندہ رہتی ہے ہر جگہ تو کشمیری زبان بھی آگے چلی اور اب یہاں تک کہ اب اردو بھی سرکاری زبان یہاں رہی لیکن کشمیری زبان لوگوں تک بلکل شوق سے لوگ اس زبان ان کو بولتے ہیں اور اس میں شاعری کرتے ہیں اس میں عدب لکھتے ہیں اس میں افسانیں لکھتے ہیں اس میں ڈراما لکھتے ہیں تو اس کا زوال نہیں ہوا لیکن یہ ضرور ہے کہ دج کا لگا جبکی کشمیر میں سانسکت فارسی اور اردو سرکاری زبانیں رہے حال ہی میں سرکار کی طرف سے فیصلہ آیا ہے کہ کشمیری زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے یہ ضروری بیلکم ہم کرنا چاہیے اس کو کیونکہ ہماری مادری زبان ہے اس کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے لیکن یہ گراؤنڈ لیول پر کیا ہوگا وہی دیکھنا ہے کیونکہ سرکار بار بار کچھ اہم فیصلہ لیتی ہے لیکن پھر گراؤنڈ لیول پر وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی ہیں وہ ڈیجنس دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ ایمانداری سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ کشمیری کو دسمی تک سکولوں میں پڑھایا جائے وہ کے اہم مضمون کی طرح پڑھایا جائے اور ہر سکول میں ایک کشمیری ٹیچر وہ اس کی اپائنٹمنٹ ہو لگایا جائے اگر وہ ممکن ہے انہیں سرکار اگر پرکھلوس ہے تو ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ہر سکول میں ایک کشمیری ٹیچر کا اپائنٹمنٹ ہونا چاہیے دوسرا یہ سرکاری زبان کا درجہ تب صحیح ہے جب اس زبان کو کلاسیکل لنگویج کا درجہ دیا جائے گا وہی گورنٹ آف انڈیا کو دیکھنا ہے کیونکہ یہ زبان ہندوستان کی سبی زبانوں سے پرانی زبان ہے تو کلاسیکل لنگویج کا یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہزار سال پہلے کا لٹریچر ایک زبان میں موجود ہے اگر ہم کشمیری زبان کو دیکھیں گے یہاں تو ہزار سال سے زیادہ پرانا لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے تو اگر سچ میں گورنٹ آف انڈیا سنسیر ہے تو اس زبان کو کلاسیکل لنگویج کا درجہ دینا چاہیے تب ہی یہ ہم کہیں گے کہ انہوں نے ایک حق ادا کیا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ یہ زبان تو سرکاری درجہ دیتے دیا گیا اس زبان کو لیکن سکولوں میں کیا یہ پڑھائی جائے گی آپ اس کا یونورسٹی میں کیا درجہ رہے گا پہلے سے ہی کشمیری دپارٹمنٹ کشمیری دنسی میں ہے اب سینٹر دنسی میں بھی ہے اب کلسٹر دنسی میں بھی ہے اب اسلامی دنسی میں بھی ہے کشمیری تو دیکھنا یہ ہے کہ سرکار کس حد تک سنسیر ہے ایک تو یہ کہ ہر دپارٹمنٹ میں ایک ٹرانسلیشن سیل ہونا چاہیے جہاں پر جو کشمیری بچے جو ہیں جو انہوں نے کشمیری پڑھی ہے تو ان کا اپنڈمنٹ ہو جائے اور سکولوں میں کالجوں میں ہائر سیکنڈری سطح پر اس وقت آپ دیکھئے ہائر سیکنڈری میرے خیال سے سوہ دو سو کے قریب ہائر سیکنڈری ہیں لیکن دو تین میں کشمیری پڑھائی جاتی ہے تو ایک فیصلہ یہ تو کاکس پر فیصلہ ایک چیز ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فیصلہ ایمپلیمنٹ کب ہوگا کشمیری لوگوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم اس زبان کے حق میں ہیں اگر ہیں تو وہ سرکار کو دیکھنا چاہیے کیونکہ کشمیری بھولی جاتی ہے ان کی مادری زبان ہے اس کی تاریخ پانچ ہزار سال پہلے ہے اور یہ میں سوک سے کہوں گا یہ بات کہ سب سے بیسٹ لیٹرچر جو انڈین لیٹرچر میں زبانوں میں ہے وہ کشمیری میں آپ لل کو دیکھیں آپ شیک العالم کو دیکھیں اس سے پہلے دیکھیں اس کے بعد دیکھیں تو آپ دیکھا جائے گا کہ وقت میں فیصلہ کرے گا کہ یہ زبان سرکاری زبان بن کر درجہ پا کر کسی ترکی کرے گی